امریکہ کی سب سے مشہور براڈکاسٹر آپرا ونفرے کی یہ تصویر دیکھئے جب یہ خاتون ریٹائر ہوتی ہے تو ایک فٹبال سٹیڈیم میں ایک مجمع سجایا جاتا ہے اور اس تقریب میں کئی لوگ شرکت کرتے ہیں آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ کئی سال تک وہ پیسٹھ ہزار غریب لوگوں کی کفالت کرتی رہی اور ان میں بہت سے لوگ سٹیڈیم کی اس تقریب میں شریک تھے ساڑھے چار سو لوگ موبتیاں لے کر آئے تھے اور اس کو خراج عقیدت پیش کر رہے تھے ان میں سے پانچ ہارورڈ یونیورسٹی کے پروفیسرز تھے کیا ایک شخص پیسٹھ ہزار لوگوں کی زندگی بدل سکتا ہے اور وہ بھی چپ کر کے جیسے اوپرا نے کیا انسانیت کوئی مذہب نہیں ہے بلکہ ایک درجہ ہے جس تک لوگ تک پہنچتے ہیں جب وہ انسانیت کی میراج کو چھونے لگتے ہیں اور یہ سکرات نے کہا تھا پاکستان، انڈیا یا کہیں بھی درجنوں لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں جو اپنی شادیوں پہ عربوں روپیہ لٹا دیتے ہیں لیکن کوئی ایک ہارورڈ یونیورسٹی کا پروفیسر پیدا نہیں کر پاتے ہم نے انسانیت کا مذہب بننا ہے تو یہ یاد رکھیں کہ ہمیں مختلف چیزوں سے مختلف ایلیمنٹ سیکھنا ہوں گے میں آج بھی پاکستان پوری دنیا میں جو مخیر حضرات ہیں میں ان لوگوں سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں انویسٹ کریں آئی ٹی سیکٹر میں یہ نیکسٹ ہیون ہے پاکستان کے لیے بلکل قطعی طور پر آپ کو ضرورت نہیں ہے کسی کو اس طرح انویسٹ کرنے کی کہ میں پھر بار بار کہتا ہوں کہ انویسمنٹ ایسی ہو کہ وہ لانگ ٹام ہو جیسے درخت لگاتے ہیں نا سارے زندگی کے لیے سایہ دیتے ہیں آپ ان کی تعلیم ایڈوکیشن اور سکل پر انویسٹ کریں اب ہم سب کو مل کے آئی ٹی سیکٹر میں انویسٹ کرنا ہے پاکستان میں آئی ٹی جائنٹس پیدا کریں باقی کنونشنل تعلیمی نظام پاکستان کو وہاں نہیں لے جا سکے گا کیونکہ میں باہر کی دنیا کے لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں میری گوروں سے بات ہوتی ہے میں ان کا مائنڈ پڑھتا ہوں انڈیا کو آپ دیکھ لیں کئی انڈین ڈاکٹر سے میری بات ہوتی ہے اور آف دیم آر انویسٹنگ ان انفرمیشن ٹیکنالوجی تو ہی ہافٹو دو اٹ ون ڈے اور دی ادھر تینکیو بیری مچ